بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جاوید مہر ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو محابت اس کو ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیتا ہے وہ بچہ بہت کوشش کرتا ہے اس زنجیر کو تڑوانے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ اس کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود اتنا طاقتور نہیں ہوتا لیکن زنجیر بہت طاقتور ہوتی ہے اب یہی ہاتھی کا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو محابت اس کو اب رسی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ دیتا ہے ہاتھی اگر چاہے تو ہلکا سا جھٹکہ لگائے اور رسی توڑ سکتا ہے لیکن اس کا بیلیف سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے اس کا دماغ اس کو اس طرح سے میسج دے رہا ہے کہ یہ اب نہیں ٹوٹ سکتی دوسری بات ہمیں سردد ہوتا ہے باڈی پین ہوتا ہے ہم نیوبرل فورٹ لے لیتے ہیں پینڈو لے لیتے ہیں ڈسپرین لے لیتے ہیں یا پیرسیٹ امو لے لیتے ہیں اور ہم ٹھیک فیل کرتے ہیں کیوں یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے کیا سیکنڈ ورڈ وار کی بات ہے جب بہت زیادہ لوگ جو ہے بہت زیادہ فوجی جو ہے وہ مر رہے تھے اور زخمی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہو رہے تھے اور زخمیوں کو ہسپٹل میں لیا جا رہا تھا تو وہاں پہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ہینری بیچر وہ اب ان جتنے بھی زخمی تھے ان کی دیکھ بال کر رہا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی ساری دوائیاں ختم ہو گئیں اور ترسیل بھی ختم ہو چکی تھی دوائیاں کہیں سے آ رہی ہی سکتی تھی تو اسے ایک ترکیب سوجی اس نے نمک اور پانی کو مکس کیا اور ان کے انجیکشن زخمیوں کو لگانا شروع کر دیئے وہ حیران اس وقت ہوا جب زخمیوں نے یہ شکایت کرنا بند کر دی کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے یعنی ان کو بلکل بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہتر فیل کر رہے تھے کیونکہ ساتھ میں وہ ان کی کانسلنگ بھی کر رہا تھا ڈاکٹر ہینری بیچر تمام زخمیوں کی جن کو وہ انجیکشن نمک اور پانی والا لگا رہا تھا کہ یہ بڑا پاورفل انجیکشن ہے پھر وہ جنگ کے بعد واپس گیا اور اس نے اس پہ انویسٹیگیشن کی اسی لئے ڈاکٹر ہینری بیچر کو پلیسیبو ایفیکٹ کا فادر بھی کہا جاتا ہے مین انویسٹیگیٹر بھی کہا جاتا ہے اور فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے تو پلیسیبو ایفیکٹ بیسیکلی ڈاکٹر ہینری بیچر نے ہمیں بتایا کہ پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ کس طرح سے دماغ کی طاقت کے ساتھ ہم اپنے بلیف سسٹم کو مضبوط کر کے کوئی بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں یا اپنے جسم کو صحتیاب کر سکتے ہیں اسی طرح پروفیسر آف سائیکالوجی ہاورڈ یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے ایلن جے لینگر ان کا نام تھا خاتون تھی انہوں نے ایک ہوتل کا انتخاب کیا اور وہاں پہ ایٹی فور میڈ تھی یعنی خواتین جو کام کرنے والی تھی انہوں نے ان سب کو آن بورڈ کیا اور ان کا ایک انٹرویو کیا کہ کیا وہ کوئی ایکسرسائیز وغیرہ کرتی ہیں ان سب نے کہا کہ نہیں اب ڈاکٹر ایلن جے لینگر نے ان ایٹی فور خواتین کے دو گروپ بنائے ایک کو کنٹرول گروپ رکھا اور دوسرے کو انٹروینشن گروپ رکھا یعنی جو اس کا انٹروینشن گروپ تھا اس کو اس نے پروگرام دیا اس کو ایک سٹینڈرڈ چار دیا اور ان کو بتایا کہ جب وہ جھاڑو پوچھا لگا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی کونسی ایکسرسائیز ہو رہی ہوتی ہے جب وہ ویکیوم کلینر کر رہے ہیں تو کونسی ایکسرسائیز ہو رہی ہوتی ہے اور ایک سٹینڈرڈ چار دکھایا کہ کس طرح سے ان کی کیلوریز برن ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی بیماریوں پر کابو پا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو سمارٹ کر سکتی ہیں جبکہ جو دوسرا گروپ تھا جس کو کنٹرول گروپ کہا اس کو کچھ بھی نہیں بتایا ایک مہینے کے بعد جب ریزلٹ اکٹے ہوئے تو جس کو جن کی کانسلنگ ہوئی تھی جن کو جو انٹروینشن گروپ تھا ان کا ریزلٹ اس طرح سے آیا کہ ان خواتین نے کم از کم بھی لگ بگ دو پاؤنڈ کے قریب اپنا وزن جو ہے وہ کم کیا انہوں میں سے جو بی پی شوگر یا کوئی اور بیماریوں کی جو شکار خواتین دیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں ایسا نہیں ہوا اگین دس اس بی کاؤز آف پلیسیبو ایفیکٹ ایک اور ریسرچر نے ریسرچ کی اس نے دو سو باسٹھ لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور یہ سارے کے سارے پیشنٹ تھے فار ایزمپل اگر ان کو سردر تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلا جو گروپ تھا ان کا صرف ڈائیگنوزس ہوا یعنی ان کے سامنے ایک شیٹ رکھی گی ایک پرفامہ رکھا گیا اس کے اوپر انہوں نے اپنی عمر اپنی فیملی کے حوالے سے جاب کیا کرتی ہیں یا درد ان کو کب کس وقت ہوتا ہے ان کا صرف ڈائیگنوزس ہوا دوسرا جو گروپ تھا ان کا ڈائیگنوزس بھی ہوا اور ساتھ میں ایک ان کو جالی گولی دی گئی جو شوگر پل تھی یعنی چینی کی بنی ہوئی گولی تھی اور تیسرا جو گروپ تھا اس کو ڈائیگنوزس بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کی جو گولی بھی دی گئی اور ایک پریکٹیشنر بھی آیا اس نے آکے کہا یہ بڑی پاورفل گولی ہے ریزرڈ کٹھے ہوئے کچھ عرصے کے بعد جب ریزرڈ کٹھے ہوئے تو جو پہلا گروپ تھا جس کا صرف ڈائیگنوزس ہوا تھا ہنڈرڈ میں سے اٹھائیس لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بہتر فیل کر رہے ہیں صرف ڈائیگنوزس کی وجہ سے جو دوسرا گروپ تھا جن کا ڈائیگنوزس بھی ہوا ساتھ ساتھ میں ان کو ایک جالی گولی بھی دی گئی سو میں سے فارٹی فور لوگ یعنی چوالیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں اور جو تیسرا گروپ تھا جس کو ڈائیگنوزس بھی ہوا ایک شوگر پل بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا گیا کہ بڑی پاورفل گولی ہے اور بڑے اس کے دیر پا اثرات ہیں اور بڑے بہترین اثرات ہیں تو وہ سو میں سے باسٹھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے بہتر فیل کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے پلیسیبو افیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ہمارا جو بلیف سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے ہمارا دماغ ہماری باڈی کو یہ میسج دیتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں جائے تو کہا جاتا ہے جیسے مولانا وحید الدین نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر آپ کوئی مقصد دے دیتے ہیں یا اس کی کانسلنگ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی وہ اس کے اندر بہت اثر پڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے عالم میں نفسہ نفسی کے دور میں بہت سارے سائیکالوجی کے سینٹرز ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ہوتا کیا ہے وہ زیادہ در دوائی کم اور کانسلنگ زیادہ کرتے ہیں اور کانسلنگ کر کے موٹیویشن دیکھ کر وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو تروتازہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ بہتر کرنے کی پوزیشن میں لے آتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ